السلام علیکم دوستو دوستو میرے نام ہے محمد کاشف نماز دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک لائن یا ایک سینگ یا ایک کوٹیشن کے ذریعے بتاؤں گا کہ کامیابی حاصل کرنے کا کیا فارمولہ ہے کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور صرف جو ہے نا وہ آپ کو ایک چیز بتاؤں گا صرف ایک چیز اگر آپ وہ بدل لیتے ہیں تو آپ کو بڑی سے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنے سے بھی کوئی نروک پائے گا تو یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک کر دیجئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہوگا ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جن کا نام تھا واصف علی واصف واصف علی واصف جو تھے دوستو یہ تقریبا 1929 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تقریبا 1993 میں وفات پائی دوستو یہ ایک رائٹر تھے پوئٹ تھے اور ایک ٹیچر تھے انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی جن کا نام جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قطرہ قطرہ کلزم حرف حقیقت اور دل دریاء سمندر اس کے علاوہ بھی دوستو انہوں نے بہت لکھا اور اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ آپ کے ساتھ ان کی ایک سینگ یا ایک کوٹیشن شیئر کرنا ہے اور ان کی جو کوٹیشن ہے ویسے تو بہت زیادہ اور بھی بہت اچھی ہیں لیکن ایک جو کوٹیشن جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ کچھ یوں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تیرا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے یعنی جو ہم سب کا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میں ہوں ہم سب کا جتنا بھی خیال ہے نا ہم اتنے انسان بنے ہیں دوستو اور اگزیمپلز میں آپ کو ثابت کرتا ہوں وہ آپ نے ویڈیو کو ساتھ ہی رہنا ہے دوستو پہلی اگزیمپل ہے کہہ دے اعظم محمد علی جنہ کی دوستو قید اعظم محمد علی جنہ اتنے بڑے شخصیت اتنی بڑی شخصیت کیوں بنے اتنے بڑے انسان کیوں بنے کیوں ہمیں ایک الہدہ مول کا زال کروا کے دیا کیونکہ ان کا جو خیال تھا دوستو وہ بہت بڑا تھا اس خیال میں دوستو ویڈیو بھی تھا کمیٹمنٹ بھی تھی ویل پاور بھی تھی بلیو بھی تھا کہ میں کر جاؤں گا ان کا خیال بہت بڑا تھا اور اس کے علاوہ دوستو جو علامہ اقبال تھے ان کا بھی خیال بہت بڑا تھا ان میں بھی یہ سب چیزیں کمیٹمنٹ اور ویل پاور اور جو ویجن یہ سب چیزیں آتی تھی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو میں اس وقت یہ کوئی اگزیمپل دوں تو وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں سر سید کاسم علی شاہ کی دوستو سر سید کاسم علی شاہ اتنے کیوں گریٹ انسان اس وقت پاکستان کی ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو خیال ہے وہ بہت طاقتوار ہے اور واصف علی واصف جملے کے طرح کہ جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے تو ان کا جو خیال ہے وہ بہت طاقتوار ہے ان کے خیال میں ویل پاور ہے طاقت ہے وی ان ہے اور جو ہے نا اپنے گول کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو میں آپ کو اگزیمپل دوں کسی فورن کنٹری سے جیسے البرٹ آئینسٹائن ہو گیا یا تھومس الوائیڈیسان ہو گیا یا نیوٹن ہو گیا یا ہنری فورڈ ہو گیا یا بل گیٹس ہو گیا دوستو ان سب کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی جو ہوتے ہیں خیال ان میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ان میں وی ان ہوتا ہے ان میں جو ہوتا ہے ان میں ویل پاور ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک گریٹ انسان بننا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ کتابوں میں میرا نام آئے لوگوں کی زبانوں پر میرا نام ہوں تو آپ کو پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ یہی ہے کہ آپ کا خیال یہ بڑا کرنا ہوگا اس میں وی ان لانا ہوگا اور اس میں کمیٹمنٹ لانی ہوگی اس میں ویل پاور لانی ہوگی اس میں بلیو لانا ہوگا کہ اگر دوسرے کر سکتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں تو اپنے خیال کو بڑا کیجئے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے خیال کو سٹرین تھن کیجئے اپنے خیال کو بڑا کیجئے جب آپ اپنے خیال کو سٹرین تھن اور بڑا اور مضبوط کر لیں گے تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا دوستو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اللہ آپ کا میناصر ہو خدا حافظ